بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تغزب او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی مختصر حدیث پڑی ہے جو صرف ایک ہی لفظ پر مشتمل ہے لا تغزب یہ حدیث اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی تھی جبکہ ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی اور یہ عرض کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ مجھے کوئی نصیت فرمائیے لیکن بہت مختصر کیجئے ان کی گزارش میں دو باتیں تھی یک تو یہ کہ نصیت فرمائیے یہی مقصود بھی تھا اسی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ بہت مختصر نصیت کیجئے شاید اس لیے کہا ہوگا کہ کوئی ضرورت تھی جانے کی جلدی میں تھے اس لیے چاہتے تھے کہ مختصر سی اللہ کے نبی علیہ السلام کی واضح نصیت لے کر جاؤں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے مختصر کرنے کی مختصر کرنے کی گزارش اس لیے کی ہو کہ مختصر بات دل میں بہت اچھی طرح جم جاتی ہے بیٹھ جاتی ہے ایک بات دو بات تین بات بہت ہی مختصر سی اگر کہی جائے تو دل کے اندر پیوست ہو جاتی ہے بیٹھ جاتی ہے وقت پر یاد کرنے میں اور اس پر عمل کرنے میں آسانی ہوتی ہے اسی ہے ان صحابی نے گزارش کی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ مجھے نصیت کیجئے اور بہت مختصر سی نصیت فرمائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب کے اندر یہ فرمایا تھا لا تغذب جس کا ترجمہ ہے کہ غصہ نہ کرنا نصیت حاصل کرنے کے لئے آنے والے صحابی نے ظاہر بات ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کوئی بھی نصیت سننی چاہیتی لیکن آپ نے یہ سوچا ہوگا کہ ان کو ایسی جامعے نصیت کروں جو ان کی زندگی میں ہر جگہ کام آئے اس یہ نصیت کرنے والے جب نصیت کرتے ہیں تو جامعے بات کہتے ہیں جو بہت ہی اہم ہوتی ہے بہت ضروری ہوتی ہے اسی کے نصیت کی جاتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب کے اندر یہ فرمایا کہ غصہ مت کردھا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نگاہ میں یہ نصیت بہت ہی اہم تھی اگر اہم نہ ہوتی تو کیوں فرماتے جبکہ وہ صحابی خاص نصیت حاصل کرنے ہی کے لیے آپ کی خدمت میں آئے تو ایک غیر اہم بات یا ویسے ہی سرسری طور پر کوئی بات اللہ کے نبی علیہ السلام نہیں فرما سکتے تھے اس لئے ہم سمجھیں گے اور یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت ہی اہم ترین نصیت ان کو فرمائی یہ جو نصیت ہے لا تغذب غصہ مت کر اس میں غصے کی اصلاح ہے اور آج کا زمانہ ایسا زمانہ ہے جس میں روحانی بیماریاں جسمانی بیماریوں کی طرح پھیلتی جا رہی ہیں جسمانی بیماریوں کا بھی یہی حال ہے عجیب عجیب بیماریاں نئی نئی بیماریاں جو کبھی سنی نہیں تھی کسی کے ذہن وہاں تک نہیں گئے تھے ایسی ایسی بیماریاں پھیلتی جا رہی ہیں اور بڑی کسرت کے ساتھ ہر آدمی کسی نے کسی بیماری میں مبتلا ہے کسی کو پیٹ کی کسی کو سر کی کسی کو آنکھ کی کسی کو کسی کی کسی کو کسی عام طور پر آج بیماریاں پھیلی ہوئیں جس طرح جسمانی بیماریاں پھیلی ہوئیں اس سے بھی زیادہ روحانی بیماریاں پھیلی ہوئیں روحانی بیماریوں کے پھیلنے کی وجہ سے نظام عالم درہم برہم ہو رہا نظام عالم قائم رہتا ہے ان اللہ کے احکامات کی بنیاد پر جو اللہ تعالیٰ نے اس نظام کائنات کو جاری وساری وباقی ریکھنے کے لیے نازل فرمایا لیکن آج وہی چیزیں درہم برہم ہو رہی ہیں روحانی امراض پھیلتے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے پورا نظام ٹھپ ہو رہا آپ کہیں بھی جائیں اور کسی بھی جگہ کی کوئی برائی اور نظام عالم کے خرابی کو محسوس کریں تو وہاں پر غور کیجئے کہ اس کی بنیاد کیا ہوگی آپ کو انشاءاللہ یہی سمجھ میں آئے گا کہ اس کی بنیاد کوئی نہ کوئی روحانی بیماری ہے کفر بھی ایک روحانی بیماری ہے شرک ایک روحانی بیماری ہے اسی طرح جھوٹ روحانی بیماری ہے غیبت روحانی بیماری ہے تکبر روحانی بیماری ہے اجب یہ بھی روحانی بیماری ہے اس طرح یہ روحانی بیماریاں جو پھیلی ہوئی ہیں دنیا کے نظام میں جو گڑھ بڑی اور فساد ہے آپ دیکھیں گے کہ ہر فساد کی جڑ یہی روحانی بیماریاں کہیں تکبر ہے کہیں کفر ہے کہیں پر شرک ہے کہیں پر حسد ہے کہیں پر کینہ ہے کہیں پر تکبر ہے کہیں پر غصہ ہے کہیں پر شہوت ہے کہیں پر حرس ہے اس طرح کوئی نہ کوئی بیماری ہے روحانی جو سبب بن گئی ہے ان چیز ہوگا تو اس لیے آج غور کرتے رہنا چاہیے ہمارے اندر کونسی کونسی بیماریاں ہیں ان بیماریوں میں سے ایک بہتی شدید بیماری اور بڑی پھیلی ہوئی بیماری غصے کی بیماری ہے اسی غصے کے عام ہونے کی وجہ سے طلاقیں زیادہ ہو رہی ہیں طلاقوں کی جو بھرمار ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ آدمیوں کو غصہ بہت ادھر عورت کو غصہ بہت ادھر مرد کو غصہ بہت نہ یہ سملتا ہے نہ وہ سملتی ہے بے تہاشا غصہ آیا اور تین تیر طلاقیں بکار دی اور باہر لوگ اس سے زیادہ بھی کہہ دیتے ہیں سو دو سو طلاقیں دینے والے بھی ہیں مائی کے لال وہ کہتے ہیں ہم تو اتنے بڑے آدمی ہم چھوٹی موٹی طلاق نہیں دیتے کماتے بھی زیادہ ہیں گماتے بھی زیادہ ہیں یہ ایسے لوگ تو یہ جو ہو رہا ہے قصہ اس کی بنیاد دراصل یہی غصہ ہے یعنی اس قصے کی بنیاد غصہ یہ قصہ اس لیے ہو رہا ہے کہ غصہ بہت ہو گیا ہے بیوی کے ساتھ غصہ شوہر کے ساتھ بیوی کو غصہ اسی طریقے پر جھگڑے لڑائیاں پریشانیاں جگہ 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 خاندانوں میں اختلافات رشتہ داروں میں اختلافات اور بڑے بڑے جھگڑے فسادات اسی طرح رہنے والے آپس میں پڑوسی جھگڑتے رہتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے بڑے مسئلے پیدا ہوتے ہیں سوچئے غور کیجئے کہ اس کی بنیاد کیا ہے اس کی جڑ کیا ہے اس کی جڑ ہے غصہ غصہ آیا اور جھگڑا پیدا ہوا غصہ آیا تلاق واقع ہو گئی غصہ آیا اور اس کی وجہ سے گالی بکھنے لگا غصہ آیا اور تکبر پیدا ہو گیا غصہ آیا اور جھگڑا ہو گیا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک بیماری سے کئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ایسے ہی ہے بھی اکثر بیماری ایک لیکن ایک سے کئی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں جیسے ابھی مثال دیا میں غصہ ایک بیماری ہے لیکن اس ایک بیماری سے جھگڑا پیدا ہو رہا ہے اسی ایک بیماری سے زبان غلط ہو رہی ہے گالم گلوچ الٹا سیدھا بکھنا کسی کی توہین کسی کو تزلیل کرنا یہ بھی اسی غصے کی بنیاد پر ہے تو اس طرح ایک بیماری کئی بیماریوں کو پالتی ہے کئی بیماریوں کو لے کے آتی ہے اسی غصے کو علماء نے بہتی بدترین قسم کی چیز خرار دیا ام الامراز کہا اس کو اسی ہے کہ بہت ساری بیماریاں اس ایک بیماری سے نکلتی ہیں اور دنیا کے نظام کے اندر گڑھ بڑی اور فساد اور خرابی پیدا کرتی ہیں چنانچہ اس بیماری کی وجہ سے معاشرت کا نظام آج خراب ہے یعنی گھرے لو نظام غصہ ایک بیماری سارا گھر تباہ ہو رہا طلاق ہو رہی ہے نیتوں جھگڑے ہو رہے ہیں خاندانوں میں اختلاف ہو رہا ہے اور پھر اس سے آگے بڑھ کر کوٹوں میں جا رہے ہیں کچیریوں میں پھر رہے ہیں پولی سٹیشنوں میں بھاگ رہے ہیں یا نہیں تو پہلوانوں کے پاس جا رہے ہیں وہ چاہتا ہے اپنے غصے کی وجہ سے اسے دباؤں وہ چاہتا ہے کہ میں اسے دباؤں یہ صورتحال تو ایک تو معاشرت تباہ معاشرت کے ساتھ معاملات بھی تباہ ہیں غصہ آتا ہے معاملے بھی ٹھپ ہو جاتے ہیں غصے کی وجہ سے بعض لوگ بعض لوگوں کا حق ادا نہیں کرتے غصے میں آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں میں اسے کیا دینا اسے ذرا میں سبق پڑھاؤں گا اور سبق پڑھانے کے لیے اس کا حق رکھ لیتا ہے اور یہی سے معاملات کی خرابی بادا ہوتی ہے تو ایک معاشرت خراب ہوئی اور دوسرے معاملات خراب ہوئے اور اس سے بھی آگے یہ ہے کہ اخلاق خراب ہو گئے یہ تو اخلاقی بیماری ہی کا نام تو ہے جس کا نام ہے غصہ تو غصہ اخلاقی بیماری کا نام تو اس سے اخلاق بھی تباہ ہو گئے اب سوچئے ایک بیماری کیسی شدید بیماری ہے جو ہمارے اخلاقی نظام کو فاسد کر رہی ہے معاملات کے نظام کو فاسد کر رہی ہے معاشرت کے نظام کو فاسد کر رہی ہے اتنی بڑی یہ بیماری ہے لیکن اس کے باوجود ہم لوگ عام طور پر اس بیماری کو پالتے رہتے ہیں کسی کو خیالی نہیں آتا کہ اس بیماری کو ختم کرنا چاہیے نکالنا چاہیے نکال تو نہیں سکتے اسے کہ اللہ نے اسے رکھا ہے تو آپ نکالیں گے کیسے نکال تو نہیں سکتے البتہ اسے دبا سکتے دبانے کی ضرورت بھی ہے اور دبانے کا حکم بھی ہے اس کو مغلوب کرو اسے غالب نہ رکھو مغلوب کر دینے سے وہ اپنی اصلیت نہیں بتا سکتا جیسے پرندہ ہوتا ہے نا پرندہ پرندے کے پر ہوتے ہیں اس سے وہ اڑتا ہے لیکن پرندے کے پر تھوڑے کاٹ جیجئے پورے کاٹنے کی ضرورت نہیں تھوڑا سا کاٹ دیجئے گا اس کے بعد وہ اڑ نہیں سکتا اڑنے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن کوشش کر کے پھر نیچے ہی آ جاتا ہے حالانکہ پورے پر نہیں کاٹے گئے ذرا سا پر کاٹا گیا ہے ذرا سا پر کاٹ دیا تو مغلوب ہو گیا اسی طریقے پر انسان کا غصہ بھی انسان کے پر ہیں وہ اس کو لے کر اڑتا رہتا ہے اوپر 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 اس کے ذرا سا پر کاٹنے کی ضرورت ہے پورے نہ کاٹیے پورے کاٹ دیں گے تو بھی مسئبت آ جائے گی یعنی غصہ ہی نہیں رہے گا تو بھی مسئبت ہے اسے غصہ تو رہنا چاہیے اگر غصہ ہی انسان کے اندر نہیں رہا تو بعض اہم ترین مواقع پر وہ آدمی فیل ہو جائے گا مثلا جہاد ہے جہاد غصے کے ساتھ ہوتا ہے آدمی میں اگر غصہ ہی نہیں آئے گا تو بیچارہ جہاد کب کرے گا وہ تو جہاد کرنے سے رہا اسی طریقے پر غصہ ہی اگر نہیں رہا تو مثال کے طور پر کوئی صاحب اس کا مال چوری کر کے لے جا رہے ہیں ان کو غصہ ہی نہیں آ رہا ہے کوئی صاحب ان کو کچھ الٹا سیدھا کر رہے ہیں کوئی غصہ نہیں آ رہا ہے یہ تو عجیب بات ہے یہ آدمی تو انسان نہیں رہا یہ تو کچھ اور ہو گیا ہے اس لئے غصہ تو چاہیے لیکن غصے کو غالب رکھنا غصے کو انچا رکھنا یہ شریعت کے اندر منع کر دیا گیا ہے غصے کو اپنے حدود میں اور کنٹرول میں رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اس کے لئے فرمایا اس حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تغذب غصہ مت کر صحابی نے نصیت چاہی تو اللہ کے نبی نے یہ نصیت کی معلوم ہوا بڑی اہم ترین نصیت تھی اس لئے کہ یہ بہت ساری بیماریوں کی جڑھ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے لئے فرما دیا لا تغذب اس لئے اپنے اندر کے غصے کو بھی رفع کرنے کی کوشش کرنا چاہیے میں نے گزشتہ دو ہفتوں میں آپ کے سامنے یہ بات ارز کی تھی کہ اصلاح جس کو کہتے ہیں وہ صرف وظیفہ پڑھ لینے کا نام نہیں جیسے کہ لوگ عام طور پر غلط فہمی سے سمجھتے جا رہے ہیں یا سمجھاتے جا رہے ہیں یا خود غلط فہمی میں ہیں یا یہ کہ دوسروں کو غلط فہمی میں ڈال رہے ہیں صرف وظیفہ پڑھ لینے کا نام ذکر کر لینے کا نام اصلاح نہیں ہے بلکہ اپنی ایک ایک بیماری پر توجہ دے کر اس بیماری کو نکالنے کا نام اصلاح ہے یہ اجمالی بیان میں نے دو ہفتے کیا آپ کے سامنے اس لیے اس وقت میں نے ایک بیماری کے سلسلے میں آپ کے سامنے ارض کرنا چاہا ہے جس کا نام غصہ کہ یہ بڑی بدترین بیماری اور اللہ کے نبی سے صحابی نے جب یہ چاہا کہ مجھے اللہ کے نبی کوئی نصیت فرما دے تو آپ نے بڑی اہمیت کے ساتھ اس کو بیان فرمایا کہ لا تغذب غصہ نہ کر لہٰذا ہم سب کے لیے نصیت ہے اللہ کے نبی کی نصیت صحابی کو ہو کر ختم نہیں ہو گئی ہر آدمی کو مجھے بھی آپ کو بھی ہر فرق کو بھی ہر مسلمان کو بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی نصیت ہے غصہ نہ کر غصہ نہ کر غصہ نہ کر جب غصہ نہیں کرنا ہے یہاں ایک بات اور بھی ارز کر دوں ایک ہے غصے کا آنا ایک ہے غصے کا کرنا غصہ آنا اختیار میں نہیں ہے غصہ کرنا اختیار میں ہے غصہ آ گیا انسان کو تو غیر اختیاری بات ہے بہت سی فطرتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت جلدی غصہ آتا ہے بعض فطرتیں ایسی ہوتی ہیں ذرا سے دیر سے غصہ آتا ہے بعض ایسی ہوتی ہیں معتدل المزاج ہوتے ہیں وہ وقت پر غصہ آتا ہے آنے میں کوئی اشکال نہیں اشکالی اس میں ہوتا ہے کہ آدمی اپنے اس غصے کو اتارتا کیسا ہے بعض لوگ غصہ اتارتے ہیں بڑے سخت طریقے پر بعض لوگ اتارتے ہیں معمولی طریقے پر بعض لوگ غصے بھی آگے ایسے ہوتے ہیں جو غصے کو پیہی لیتے ہیں حکم یہی ہے کہ غصے کو پیلو اور اگر کوئی بہت بڑی بات ہے تو غصے کو نکالنے کے اندر حدود کی ریایت کرنا چاہیے جیسے علماء نے قصہ لکھا ہے کہ ایک جگہ پر ایک بزرگ سے کسی نے نصیت چاہی انہوں نے اسے نصیت کی اور نصیت میں انہوں نے یہ کہا کہ جو ہے کسی سے بدلہ نہیں لینا انہوں نے کہا کہ حضرت میں بدلہ نہیں لینا یہ تو سمجھ گیا لیکن مجھے کوئی نظیر کوئی مثال اور کوئی ایسی پریکٹیکل چیز دکھائی ہے کہ میں سمجھ جاؤں انہوں نے کہا کہ ایسا کرنا فلان جگہ پر ایک مسجد ہے اس مسجد کے اندر تین اللہ والے بیٹھے ہیں ذکر اذکار کرنے میں مجھول ہیں وہاں پر جانا وہاں پر پہلے آدمی کو دیکھ کر اسے ایک دھول رسید کرنا دیکھنا وہ کیا کرتا ہے پھر اس کے بعد دوسرے آدمی کے ایک دھول رسید کرنا دیکھنا وہ کیا کرتا ہے پھر تیسے کے ساتھ یہی معاملہ کرنا دیکھنا وہ کیا کرتا ہے پھر آکے مجھے بتاؤ یہ آدمی گیا اس مسجد میں پہنچا دیکھا تو واقعی تین اللہ والے بیٹے ہیں ذکر اذکار میں مشغول ہیں اس نے ان بزرگ کی نصیت کے مطابق پہلے آدمی کو ایک دھول رسید کیا وہ صاحب اٹھے اسے بھی ایک لگائے اور بیٹھ گئے دوسرے آدمی کو انہوں نے مارا تو وہ آدمی جو ہے اٹھا ذرا آنکھ اٹھا کے گھر گھر کے دیکھا اور پھر بیٹھ گیا اور تیسے آدمی کو مارا تو انہوں نے دیکھا بھی نہیں اپنے کام میں بالکل مشغول رہے یہ دیکھا اور اس کے بعد وہ آدمی آیا واپس اور ان بزرگ کو سنایا کہ آپ کے مطابق میں فلن جگہ پر گیا اور اس طرح ہوا پہلے صاحب کو مارا تو انہوں نے مجھے بھی پلٹ کے مار دیا دوسرے کو مارا تو وہ جو ہے گھر گھر کے رہ گئے اور تیسے کو مارا تو انہوں نے کچھ بھی اس کا اثر نہیں لیا انہوں نے کہا پہلا جو آدمی تھا وہ بھی اللہ والا تھا دوسرا دو آدمی ہے وہ بھی اللہ والا ہے تیسرا آدمی ہے وہ بھی اللہ والا ہے لیکن ان کے درجات کا فرق یہ ہے پہلا آدمی ولایت کی ابتداء میں ہے ولایت کی ابتداء میں ہے وہ یہ کر رہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق مار کا بدلہ مال سے لے رہا ہے قرآن میں ہے اگر کسی آدمی نے تمہیں تکلیف دی ہے اور پریشان کیا ہے تو تم اگر بدلانے نہ چاہو تو اتنا ہی لے لو جتنا کہ اس نے تم سے معاملہ کیا ہے تو یہ ابتدائی مرحلہ جو دوسرا آدمی تھا وہ درمیانی منزل میں تھا اس سے ذرا آگے نکل گیا تھا اس نے مار کا بدلہ نہیں لیا البتہ ذرا اسے جو اندر تیش آیا تو گھور کے دیکھ لیا لیکن تمہیں معاف کر دیا اس نے بھی اور تیسرا آدمی تھا اس نے تو کیری نہیں کیا اس نے سوچا کہ میں اس آدمی نے مار دیا ہے تو میں کروں گا کیا بدلہ تو لینا نہیں ہے اگر اس کے دیکھوں گا یا کچھ بولوں گا اس سے کچھ سنوں گا تو میرا وقت ضائع ہوگا چلو مجھے تو اللہ کی طرح متوجہ رہنا ہے یہ تین قسم کے لوگ تو اگر بدلہ لینا چاہے تو بدلہ لینے کی اجازت تو ہے لیکن اس میں شرق یہ ہے کہ بدلہ اتنا ہی لو جتنا کہ تم کو نقصان ہوا ہے جتنا کہ تم کو کسی نے عذیت و تکلیف پہنچائی لیکن معاف کر دینا یہ اعلیٰ درجہ ہے اس کو قرآن نے کہا وَالْكَازِمِينَ الْغَيْزِ وَالْآفِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِي کازمین کے معنی ہے غصے کو پی جانے والے غصہ پی لیتے ہیں وَالْآفِينَ عَنِ النَّاسِ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس سے آگے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس سے آگے یہ ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِي اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے تو یہ لوگ احسان بھی کرتے ہیں کسی کو عذیت تو کیا دیں کوئی گالی دیتا ہے تو اس کے جواب کے اندر پھول بھیج دیتے ہیں کوئی ڈنڈا مارتا ہے تو اس کو دعائیں دے دیتے ہیں جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا یہ باتیں ہم سنتے تو ہیں بیان بھی کرتے ہیں لوگوں کو سناتے بھی رہتے ہیں ہمارے دین اسلام کے پیغام ہمارے ذہنوں کے اندر پیوست بھی ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ عمل کرنے والے خال خال ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں ماف کرنے والے ان چیزوں کو آپ ذہن کے اندر بٹھائیں کہ بھائی یہ یہ باتیں ہیں جس پر مجھے عمل پیرا ہونا ہے مثلا یہی بات بٹھا لیجئے غصہ نہیں کرنا یہ یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ مجھے ماف کرنا ہے اب یہ دل میں بٹھا لیا جو آدمی الٹا سیدھا کیا اسے ماف کرتے رہو ایک تو سباب ہے وہ تو ہے ہی آخرت کے اندر اس کے ساتھ اخلاق و کردار کی برتری بھی اس سے ہے انسان اللہ کی نگاہ میں بہت انچا ہوتا ہے تو کسی نے گالی دے دی ماف کر دیا آپ نے فوراں سوچا حکم یہ ہے وَلْقَازِمِينَ الْغَيْزِ وَلْعَفِينَ عَلِ النَّاسِ ماف کرنا ہے غصے کو پی لینا ہے غصے کو پی لیا اور لوگوں کو ماف کر ڈالا اس طرح اپنے آپ کو روزانہ تھوڑا 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 ان چیزوں پر لگانے اور اس کی مشک کرنے کی ضرورت ہے عام طور پر ہم لوگوں کا مزاج یہ ہو گیا ہے کہ ہم صرف سنتے ہیں یا یہ کہ پڑھ لیتے ہیں معلومات کر لیتے ہیں معلومات کر لینے سے کام نہیں چلتا جب تک کہ اس کے اوپر عملی مشک نہیں ہوتی جیسے ایک آدمی ڈریور بننا چاہتا ہے اس نے کتاب پڑھ لی ڈریورنگ پر کتاب پڑھ لینے سے وہ آدمی کیا ڈریور بن جائے گا بہت سارے لوگ کتابیں لکھتے ہیں وہ کھانے پکانے کے بارے میں یہ ایٹم ایسا پکاتے ہیں یہ ایٹم ایسا پکاتے ہیں کتابیں تو بہت ملتی ہیں اور کوئی آدمی وہ کتاب لے کر صرف اس کتاب کی بنیاد پر پکوان کرنا چاہے تو ظاہر باتیں کامل طور پر وہ آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا پہلے کچھ سیکھنا پڑے گا پکوان کا طریقہ کسی پکاتی سے سیکھو ڈریونگ کا طریقہ کسی ڈریور سے سیکھو ہر چیز کے اندر یہی حصول ہے اسی طریقے پر غصے کو پی جانا یہ بھی عملی طور پر ہونا چاہیے کیسے عمل کریں آپ لوگوں کو چھوڑ دیجئے کہ وہ آپ کو گالی دیا کرے وہ آپ کے ساتھ بدتمیز ہی کیا کرے وہ الٹی سیدھی بات کہا کرے اور پھر اس کے وہ بات آپ اپنے دل کو یہ کہیے اب مجھے مشک کرنا ہے اس کی گالی کا جواب مجھے نہیں دینا ہے اس کی الٹے سیدھے کا جواب مجھے نہیں دینا ہے اس طرح اپنے آپ پر بوجھ ڈالیں اور اپنے نفس کو دبا دبا کر رکھنے کی کوشش کریں تب جا کر کامیابی ہوگئے یہ مواقع اللہ ہمیں عطا کرتے رہتے ہیں اور اللہ کی طرف سے یہ انتظامات ہیں کہ ایک انسان اپنے آپ کو غصے کے بارے میں یا تکبر کے بارے میں یا کسی اور چیز کے بارے میں جو ہے جد و جہد اور محنت اور مجاہدے میں ڈالے اس کے لئے اللہ سبیلے پیدا کر دیتے ہیں کچھ لوگوں کو پیدا کر دیتے ہیں گالیاں دینے والے اب یہ سوچ لیں کہ یہ گالی دینے والا اگر مجھے گالی دے رہا ہے تو یہ اللہ نے میرا انتظام کیا ہے کہے کہ انتظام آپ یہ سوچیں کہ یہ انتظام میرا یہ ہوا ہے کہ میں غصے کو پینے والا بندہ بن جاؤں اب گالی دینے والا گالی دیا آپ نے کہا ہاں بھئی میں پی رہا ہوں غصہ مشک ہوتی رہے گی اس طرح اللہ تعالی مشک کراتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے باکسر ہوتے ہیں نا باکسر وہ اسے مارتا وہ اسے مارتا ہے اب دیکھو یہ اسے موقع دیتا ہے مارنے کا وہ اسے دیتا ہے موقع مارنے کا کشتی والے بھی ایک دوسرے کو موقع دیتے ہیں کہ تو مجھے مارنا میں تجھے ماروں کراٹے لوگ کراٹے کھلانے والے کراٹے جو ہے سکھانے والے لوگ مشک کراتے ہیں کئی کی مشک دیوار پہ مار رہے ہیں زمین پہ مار رہے ہیں اینٹ پہ مار رہے ہیں کبھی مکہ مار رہے ہیں اور پھر ایک دوسرے سے بھی جو ہے کھلاتے ہیں مار اس طریقے پر مشک کراتے ہیں پھر وہ آدمی کیا ہوتا ہے مضبوط ہو جاتا ہے اسے مشک ہوتی ہیں اب یہ مال لگتا رہا اور وہ آدمی مار کو برداشت کرتا رہا مار کو برداشت کرتے 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 اس کے اندر ہمت اور طاقت اور اس کو سہارنے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے اسی طریقے پر ایک آدمی روحانی طور پر بھی یہ تربیت لے یہ تو جسوانی مثال ہے جسم کو مضبوط کرنے ہاتھوں کو مضبوط کرنے اور ہمت پیدا کرنے کراٹے میں یہ سب ہوتا ہے یہاں پہلے سکاتے تھے ہمارے مشتاف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کراٹے ماسٹر ہمارے مدرسے میں سکاتے تھے ہم بھی روزانہ دیکھا کرتے تھے کہ ایک دوسرے کے اچھے خاصی پٹائی ہو رہی ہے مشک ہو رہی ہے کبھی زمین پہ ہاتھ خوب مارے جا رہے ہیں کبھی دیواروں پہ مار رہے ہیں یہ مشک کرائی جاتی ہے ہمت و طاقت اور قوت کو مضبوط کرنے اور جمع کرنے جیسے یہ اسی طریقے پر روحانی طور پر بھی علاج ہوتا ہے اور اس کے لیے بھی مشک ہوتی ہے وہ اس طریقے پر ہوگی غصے کی مشکیوں ہوگی کہ کسی کو چھوڑ دیجئے کہ وہ ہم کو گالیاں دیا کرے جیسے ہم مار نے چھوڑ دیا وہاں گالیاں دینے چھوڑ دیں اور کوئی ایسا پیدا ہو گیا یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ نے میرے لیے پیدا کر رکھائے علاج کے طور پر یہیں پر ایک اچھی سی بات آپ کو سنا دوں آپ کو اچھی لگے گی یا بری مجھے نہیں معلوم لیکن اچھی تو ہے بات اس لیے کہ ایک ایسی ایسے حوالے سے سناوں گا آپ کو کہ اس حوالے کی بات کو آپ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ غلط تو کبھی قرار نہیں دے سکتے وہ ہے ہمارے شیخ و مرشد حضرت مولانا مسیح الامت مسیح اللہ خان صاحب نبر اللہم ارقدہو کی میرے انکالوں نے حضرت کی یہ بات بلا مبالغہ کہتا ہوں سوو دفعہ سنی ہے کتنی سوو دفعہ ایک دفعہ دو دفعہ کی بات نہیں سوو دفعہ سناوں حضرت عام طور پر کہا کرتے تھے مجالس میں بھی کہتے تھے کبھی ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بات ہو رہی ہے تو ایسے وقت بھی کہہ دیتے تھے